الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر جو تو حافظات ہے حرون صاحب اس پر تو بات کریں گے مگر میرے ایک سوال کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا حکومت مخالف تحریک میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا جائے گا دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں شامل ہوں اور حکومت کو گھر بیجنے میں ہمارے ساتھ دیں دیکھئے وہ تو بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو جانے کی اجازت دیں گے یا یہ کہا کہ روکیں گے نہیں چیک لیکن اتنا دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے جیسے انہوں نے ان کو نکالا جیسے اے این پی کو نکالا اب اے این پی نام ہے صرف اپنا مولانا فضل الرحمن کا اور نون لیگ کا اور نون لیگ میں بھی در حقیقت نواز شریف اور ان کی سابزادی اور ان کے اردگر جو ان کے چند لوگ حباری ہیں ان کا کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے اس سے نواز شریف تاگری کرتے نہیں اور دیکھئے ہونے ہونے والا کچھ نہیں ایک اے تو ایک اور پہلو رہ گیا اس کا انہوں نے اپوزیشن نے بڑا گند ڈالا اس میں پارلیمنٹ میں لیکن ہم اس میں کسور بار ان کو اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے اتنا ہی گاند پی ٹی آئی نے بھی ڈالا یعنی اتنی غلیظ تقریریں ہوئی ہیں کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے وہ پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یعنی اگر وہ کسی محلے میں رہتے ہوں تو اس محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محلہ چھوڑ کے چلے جائیں اپنے مکان آدھی قیمت بھی بیچنے پڑے تو بیچ دیں اتنی غلازت انہوں نے بکھا رہی لیکن پی ٹی آئی والوں نے کوئی کم قصر چھوڑی انہوں نے بھی نہیں انہوں نے دے انوائٹیڈیڈیڈیڈی آسک پر اٹھ یہ مقابلہ ہو رہا ہے غلازت کا یہ پارلیمنٹ میں تقریریں کر سکتے ہیں بلکہ شہباز شریف کی کالیجہ ہمیشہ شاہستہ رہا اور شاید خاکان جو اتنا شریف آدمی سمجھتا ہوں میں آج بھی اس کو بیسے شریف آدمی سمجھتا ہوں لیکن غصے سے اتنے مغلوب ہو گیا کیا کہتا انہوں نے سپیکر کا میں جوتہ ماروں گا آپ کو یہ ہے یہ جمہوریت ہے تو یہ ان کے درمیان کسی کی اور ایک پانچوں سوار پانچوں سوار آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے محمود اچھکزائی پانچوں سوار آپ کے علمے کیا ہوتا ہے چار سوار دلی جا رہے تھے تو پیچھے ایک کھوتی پہ ایک آدمی سوار تھا یہ ٹٹو پہ کہلے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ آپ چاروں سوار کہاں جا رہے ہیں تو کھوتی والے نے کہا ہم پانچوں سوار دلی جا رہے ہیں ایک محمود اچھکزائی ہے کچھ اور بھی ہیں مجھے تو کسی کا نام یاد نہیں آرہار اور اور بس الیکٹرونک اس بات کے بعد الیکٹرونک موٹنگ مشین یاروں صاحب الیکٹرونک موٹنگ مشین دیکھیں نا اس پہ ہیں الیکشن کمیشن کے تحفظات الیکشن کمیشن ہے ایک آئینی ادارہ صحیح دو ہزار دو کے الیکشن میں حالانکہ بے نظیر یہاں نہیں تھی انہوں نے اتراز کی ارشاد حسن خان صاحب ہوتے تھے چیف الیکشن کمیشن جو قال میں چیف جسٹس بھی رہے کہ کمپیوٹر استعمال نہ کیا جائے کیوں؟ حالانکہ کمپیوٹر ان کا خیال تھا گٹ بڑ ہوگی اچھا حضرہ اعتماد کا فقدان ہے نا تو وہ کمپیوٹر میں حالانکہ ڈیٹا جو آپ کو پتا ہے کہ اس تیزی سے جمع ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اب الیکشن چنانچہ انہوں نے اس پر حکم صادر کیا کہ کمپیوٹر استعمال نہیں کیا جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ جو واقعہ پچھلے الیکشن میں پیش آیا ہے وہ کیا سسٹم تھا جو بیٹھ گیا اٹھارہ کروٹ رپے اس پر خرچ ہوئے آر ٹی ایس تھا آر ٹی ایس بیٹھ گیا اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگر یہ مشین ہی جو ہے اس میں فیلئر ہو گیا تو ہوگا کیا مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہمیں اس کا ڈیزائن دکھائیں ہمیں جنا آپ اس کی ساری ساخت بتائیں ہمیں تمام چیزیں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا کہاں جائے گا ایک اتراز یہ ہے کہ ڈیٹا کہاں جائے گا وہ شبلی فراز صاحب نے دی نا ان کو پریزنٹیشن انہوں نے کہا سافٹ ویر دکھائیں ساخت اس کی بتائیں اور اس کی سیکورٹی کے بارے میں مطمئن کریں ٹھیک ہے پھر ایک اور سوال کیا انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ تو بیس امیدواروں کے لیے ہے صرف بیس امیدواروں کے لیے مشین تو اگر ایک ایس امیدوار ہوئے تھا پھر کیا ہوگا پھر زائرت دوسری مشین لگانے پڑے گی بہت ویلیڈ کوششن اور اگر اکتالیس ہوئے تو پھر تیسری مشین لگانے پڑے گی ٹھیک ہے پھر یہ سب سے اہم سوالی اس کا ڈیٹا کہاں جائے گا پھر یہ ہے کیوں نہیں ہوگی مطمن کریں کیا پھر حکومتیں ایک وران کریں انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے تمام اعتراضات کا سبالات کا جواب دیکھیں ٹھیک دیکھئے ایپ بی آر والے واقعے نے بڑا دھچکہ لگا رہا ہے ویب سائٹ سے ریلیڈ ایپ بی آر میں کسی اقل مند نے اس کی اخبار میں تصویر چھپنے چاہیے اور یہ لکھنے چاہیے یہ وہ اقل مند شخص ہے جس نے ایپ بی آر کا سسٹم خریدتا تھا وہ ڈیٹا جمع کرنے کا دیکھئے دنیا میں پروگرام بیچے جاتے ہیں شوکت خانم ہاؤسپٹل نے ایک پروگرام بنایا تھا بہت پہلے جو دو ملین ڈالر میں وہ بیشتا ہے ہسپتالوں کو ہسپتالوں کے استعمال کے لئے عدویت مریض ڈاکٹر نرسیں سسٹمز اس میں بھئی وہ آپ اریجنل پروگرام خریدتے ہیں کاپی نہیں خریدتے ہیں وہ ایپ بی آر کی کوپی تھی کوئی جو خریدی کی سسٹم کو جو چھپا ہے اخباروں میں وہ یہی ہے اچھا لیکن دوسرا پہلو دیکھیں معاملے کا پانچ الیکشن یا چھے الیکشن انڈیا میں ہو چکے ہیں الیکٹرونک مشین پر انڈیا میں کوئی زیادہ ہوش مند لوگ رہتے ہیں پاکستانی ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اس میں تو کوشش میں نہیں آخری منٹ ہے حرون صاحب ہوگا کیا تجویز کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جون کی گرمی میں اس کو راجستان میں ٹیسٹ کیا بلدیاتی انتخابات میں ٹیسٹ کیا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تجرباتی طور پر کرنا چاہیے زمنی الیکشنوں میں ٹیسٹ کریں ایک دو الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیں مشین جوہ وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے ٹھیک اپوزیشن کو اعتماد میں لیں زمنی الیکشن میں استعمال کریں بلدیاتی الیکشن میں بعض جگہ پر استعمال کریں اپوزیشن کا انمائن دباہ موجود ایسے تو وہ الیکشن میں ہر جگہ موجود ہوتے ہی ہیں اور یہ جب اتمنان ہو جائے وہ اعتماد میں لے کے کریں کہ دیکھیں آڈیننس تو بنابس کر چکے لیکن قانون سازی پہ قانون بن بھی جائے تو اگرہ پوزیشن کا اعتماد نہیں ہے ست اتر میں کیا ہوا تھا ایک تصویر چھپی تھی ٹائم کے ٹائٹل پہ ملک اختر صاحب تھے ان کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈبا تھا بوٹوں کا اور ست اتر کے الیکشن کا انجام بوٹوں کی پانسی پہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہروں صاحب ٹھیک ہے نا اگر تو یہ سارا بندوبست کر کے کریں دنیا بدل گئی ہے کربون ڈالر کی دنیا میں روزانہ ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا تمام بل جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے پے ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کو روکا نہیں جا سکتا لیکن سبھی کوئی اعتماد میں لینا ہوگا اور مرحلہ وارس کی اوپر عمل کرنا ہوگا درست بات یہ نام زیدہ ہوتے دار کیوں ہر پارٹی ہمیں ہر پارٹی میں نام زدہ ہوتے دار ہیں ہاں جماعت اسلام ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نام زد نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم جماعت اسلامی تحریک کا نام ہے یہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے یہ سراج اللہک صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہے تو پولٹیکل پارٹی ہی نا ہر جگہ ہوتے دار ہیں میں الیکٹ ہوتے ہیں بیسے اس میں بھی امیر کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی آدمی الیکٹ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہ آدمی پارٹیکل مفید نہیں ہے تو وہ اس کو ہلف اٹھانے سے روک سکتا ہے اور یہ اختیار استعمال کیا گیا ہے بل بٹ ویری ویری ریری اسی سال میں کوئی ایک آدمی دفاع استعمال ہو موسیقی بل بٹ